نصار چیما صاحب آپ کے پاس میں لیات ہوں معاملہ دیکھیں تین بڑی امیدیں تھی اس کیس میں سے ایک یہ کہ پاکستان طریقہ انصاف بہن ہو جائے گی نمبر دو کم سے کم ان کا جو انتخابی نشان ہے بلہ وہ واپس ہو جائے گا نمبر تین کو فارن فنڈنگ ثابت ہو جائے گی اور ان کو ڈیکلیر کیا جا سکے گا کہ یہ غلط ہوا اور صادق اور امین نہیں رہیں گے یہ امیدیں آپ کو نہیں لگتا کہ فیصلہ لٹکا ہی رہتا تو اچھا تھا فیصلہ آنے کی صورت میں امیدیں دمتے ہوڑ رہی ہیں دیکھیں عمران صاحب حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی پاپلر لیڈر ہو ظرفکار علی بھٹو ہوں میان عواج شریف ہوں عمران خان ہوں کسی مقبول سیاسی قیادت کو آپ کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے یا الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے کے ذریعے اس کو عوام سے دور نہیں کر سکتے یہ بریادی ایک چیز ہے یہ ہمیں سمجھ لینے چاہیے یہ بات نہ اس طرح کے فیصلوں کا کوئی دلانگ ٹرم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کبھی یہ ہے کہ اس کے کوئی مصبت نتائج برامت دی ہوئے آج تک ظرفکار علی بھٹو کا کیس دیکھ لیں میان عواج شریف کا دیکھ لیں عمران خان کے بارے میں بھی مجھے نہ یہ میری کے یہ خواہش تھی نہ مجھے توقع تھی کہ ان کو یہ ہے کہ اس طرح یہ ہے کہ ان کی پارٹی پہ پابندی لگ جائے گی بہن کر دیا جائے گا ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا یہ نہیں بات اصل جو بات ہے عمران خان صاحب وہ یہ ہے کہ ہم سب بدقسمتی سے اتنے زیادہ وہ جو ہے نا اپنے پولریزیشن ہو گئی ہے کہ ہم نے کبھی یہ ہے کہ جو ہمارا مخالف ہے وہ شیطان ہے جو ہمارے ساتھ ہے جس کے ہم ساتھ ہیں وہ فرشتہ ہیں کبھی یہ ہے کہ ہمارے کوئی خلاف فیصلہ آ جائے گا ہم اس میں کیڑے نکالیں گے جو ہماری حق میں آ جائے گا ہم یہ ہے کہ آسمان پر یہ بالکل آسمان سر پر اٹھا لیں بالکل یہ ہے کہ زمین آسمان کے کلابے مرادے گے فرق حبیب صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے شریف آدمی ہیں عموماً میرٹ پہ بات کرتے ہیں دیکھیں گزارج یہ جس طرح آپ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ تاثر ہے اور بالکل صحیح ہے دیکھیں بات یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ آج دو چیزیں جو ہیں کاش کے ہمارے سارے پی ٹی اے کے دوست جو ہیں یہ اس کو تسلیم کریں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہوئی ہیں ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ ایک حلف نامہ ہے اس کے بارے میں جو چاہے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو اپنی ذات کے بارے میں اپنی ذاتی پرابٹی کے بارے میں حلف نامہ جس کے بارے میں بھی جمع کروایا جائے وہ اس کی ذمہ داری ہے حلف نامہ جمع کروانے کی والے کی اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ to the best of my knowledge it is true میں یہ ویریفائی کرتا ہوں سٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یہ اگر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو جو ویریفائی کر رہے جو ایفی ڈیوٹ دے رہے اس کی ذمہ داری ہے اور یہ جو ہے یہ غلط حلف نامہ جمع کروایا گیا ہے یہ ایک جرم ہے یہ غلط ہے دوسری بات جو ہے یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے یہ ٹھیک ہے بات یعنی فارن فنڈنگ نہ صحیح ممنوع فنڈنگ کی بات تھی اور یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو ہمارا ملکی قانون جس کی اجازت نہیں دیتا تھا اس سے فنڈنگ لی گئی یہ دو غلطیاں ہیں یہ ہے کہ کاش کے ہمارے پی ٹی اے کے دوست یہ کہیں کہ واقعی یہ دو بالکل غلطیاں ہیں